گورنر پنجاب عمر سر فراز چیمہ برطرف سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی قائم مقام گورنر بن گئے کابینہ ڈویجن کا نوٹفیکیشن جاری صدر عارف علوی نے وزیراعظم کی گورنر پنجاب کو ہٹانے کی ایڈوائس مسترد کر دی تھی موقف اختیار کیا کہ گورنر کو ان کی منظوری کے بغیر نہیں ہٹایا جا سکتا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا سیاسی صورتحال اور ریاستی اداروں کے خلاف عمران خان کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق بریفنگ دی جائے گی آرٹیکل 63 کی تشریف سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سمات کرے گا بابر عوان دلائل جاری رکھیں گے عمران خان کی منحر فراقین کی ناہلی کے لیے دائر درخواست پر بھی سمات ہوگی الیکشن کمیشن تحریک انصاف فنڈنگ کیس کی سمات آج پھر کرے گا گجشتہ سمات پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا تھا کہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا کسی جماعت سے زیادتی نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کسی قسم کا پریشر نہیں لے گا اینے دو سو چالیس قرنگی کراچی میں زیمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی ٹی ایل پی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع پولنگ سولہ جون کو ہوگی لشست ایم کیو ایم کے اقبال محمد علی خان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی وفاقی حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا یوٹلٹی سٹورز پر آٹا چینی اور گھی پر سبسٹی جاری رکھنے کا فیصلہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں ملے گا چینی بھی ستو روپے فی کلو دستیاب ہوگی گھی پر ایک سو اسی روپے کی سبسٹی فی کلو دو سو ساٹھ روپے میں ملے گا پاکستان کی افغانستان میں سلاب سے متاثرہ افراد کے لیے امداد سی بان تھرٹی تیارے پر ریلیف سامان کی دوسری کھیپ مزار شریف بھیج دی گئی سامان میں آٹا چاول چینی ٹینٹ شامل پاکستان میں کرونا کے آٹھ سو اکتیس نئے کیسیز رپورٹ چوپس گھنٹوں کے دوران مصبت کیسیز کی شرح صفر آشاریہ دو آٹھ فیصد ریکارڈ ایک سو تین مریضوں کی حالت تشویشناک سری لنکا میں معاشی بہران پر وزیر آزم ماہندہ راجہ پاکسے کے استیفے کے بعد پر تشدد مظاہرے حکومت کے حامیوں اور مخالفین میں جھڑتے رکن اسمبلی سمیت پانچ افراد ہلاک ایک سو نوے زخمی مظاہرین نے مصطافی وزیر آزم اور کئی ارکان اسمبلی کے گھر جلا دیے امریکی صدر نے یوکرین کی امداد کے لیے لینڈ لیز ایکٹ پر دستخط کر دیے انیس سو اکتالیس کا لینڈ لیز ایکٹ بحال ہونے سے امریکہ یوکرین کو اسلح ادھار دے سکے گا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں کمی برنٹ خام تیل کی قیمت آش ڈالر کم ہو کر ایک سو چار اشاریہ ایک ڈالر فی بیرل ہو گئی عالمی منڈی میں قدرتی گیس بھی بارہ فیصد سستی ویسٹ انڈیز نے دورہ پاکستان کے لیے ونڈے سکارڈ کا اعلان کر دیا ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئندہ ماہ پاکستان میں تین ونڈے میچ کھیلے گی سکارٹ میں شائی ہوپ، اینگرو مابومر اور شامرہ بروک شامل، اکیل حسین، برنڈنگ کنگ اور الزاری جوزف بھی ٹیم کا حصہ ہوں گے یوکرین میں بارودی سرنگوں کا پتہ لگانے والے کتے کے لیے صدارتی اعزاز یوکرین کے صدر نے خصوصی تقریب میں پیٹرن نام کے کتے کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا کتے کو یوکرین میں روس کے خلاف مضامت کی علامت کا درجہ دیا گیا موسیقی